سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا سبق نمبر چھے امانہ کا سفر سفح سیتالیس امانہ اور اس کی بہترین دوست رادہ بہت خوش تھی وہ ریل کا سفر کر کے کیرالہ جا رہی تھی امانہ اپنی نانی کے گھر جا رہی تھی اور رادہ اپنے افراد خانہ کے ساتھ چھٹیاں منانے جا رہی تھی امانہ کے والد دونوں خاندانوں کے لیے ریل کے ٹکٹ حاصل کرنے گئے تھے تب ہی سفر سے محض دو دن قبل رادہ سائیکل سے گر پڑی اور اس کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا دیا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو چھ ہفتوں تک اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دینی چاہیے رادہ کے خاندان والوں کو اپنے ٹکٹ رد کرانے پڑے دونوں سہلیاں بہت افسردہ تھیں انہوں نے بہت سارے منصوبے بنائے تھے کہ وہ مل کر اپنے سفر میں کیا کیا کریں گی تب ہی رادہ کی اممہ کو ایک خیال آیا امانہ تم اپنے سفر کا حال ایک ڈائری میں کیوں نہیں لکھتی جب تم واپس آوگی تو رادہ تمہارے سفر کے بارے میں سب کچھ پڑھ سکتی ہے اس طرح تم کچھ بھولوگی بھی نہیں اور تمہیں ریل میں وقت گزارنے کا اچھا موقع بھی مل جائے گا دونوں سہلیوں نے سوچا یہ ایک اچھا خیال ہے امانہ گھر گئی اور اس کو ایک نوٹ بک مل گئی اس میں سادہ ورق تھے جس پر وہ اپنے سفر کے بارے میں سب کچھ لکھ سکتی تھی یہ کچھ اوراق امانہ کی ڈائری سے تمہارے پڑھنے کے لیے ہیں صفحہ اٹالیس امانہ کی ڈائری سولہ مئی یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک ریلوے پلیٹ فارم کا نظارہ ہے جیسے ہی ہم سٹیشن پہنچے ہم نے ریزرویشن چارٹ میں اپنے ناموں کی جانچ کی جلدی ہی ریل گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی ہم نے دیکھا کہ ڈببہ پہلے سے ہی بھرا ہوا تھا ریل صبح صویرے ہی گاندھی دھام کچھ سے روانہ ہوئی تھی یہاں بہت افرا تفری مچ گئی کچھ لوگ اتر رہے تھے اور دوسرے لوگ انہیں دھکیل رہے تھے اور اپنا سامان اندر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے سب کچھ ایک ہی دروازے سے ہو رہا تھا کسی طرح ہم اندر داخل ہو گئے اپنے بیٹھنے کی جگہیں تلاش کی اور اس کے نیچے اپنا سامان رکھ دیا جب ٹرین چل پڑی تو زیادہ تر لوگ اپنی جگہیں حاصل کر چکے تھے اور اپنا سامان رکھ چکے تھے صفح 49 کچھ ہی دیر میں ٹکٹ چیکر آیا اور اس نے سب کی ٹکٹیں دیکھیں وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ سب ہی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں یا نہیں امہ اور اپا کو نیچے والی برث ملی ہے مجھے اور انی کو درمیانی برث ملی ہے اوپر والی برث پر کالج کے دو لڑکے تھے دوسری برثوں پر ایک خاندان تھا جس کے ساتھ دو بچے ہیں وہ ہمارے ہم عمر ہی لگتے ہیں کچھ دیر بعد میں جا کر ان سے بات کروں گی اب میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے اپنے سفر کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا ہے جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اب میں لکھنا بند کرتی ہوں کیونکہ امہ نے ٹیفن باکس کھول لیا ہے امہ نے بہت سارا کھانا پیک کر لیا تھا ڈھوکلا چٹنی کے ساتھ نیبو والے چاول اور کچھ مٹھائیاں میرے تو مو میں پانی آ رہا ہے باقی بعد میں لکھوں گی ٹرین کے ڈبے کے دروازے پر اتنی بھیڑ کیوں تھی کیا تم نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے کب جب تم سفر کروگے تو اپنے ساتھ کیا کھانا لے جانا پسند کروگے کیوں ٹکٹ چیکر کیا کرتا ہے ٹکٹ چیکر کو تم کیسے پہچان سکوگے سفہ پچاس سولہ مئی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لوگ سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھتی رہی میں نے بہت سارے کھیت دیکھے لیکن وہ سب بھورے اور سوکھے تھے کہیں کہیں ہم چھوٹے گاؤں سے بھی ہو کر گزرے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھاگے جا رہے ہوں کیا تم جانتی ہو جب ریل بہت تیز رفتار سے چل رہی ہو تو باہر کی چیزیں الٹی سمت میں بھاگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یہاں ایک تصویر ہے جس میں ٹرین کے اندر سے باہر کا نظارہ دکھائی دے رہا ہے پہلے واقعی بہت گرمی تھی اب جبکہ شام ہو چکی ہے تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے اور آسمان نارنجی ہو گیا ہے میں نے احمد آباد میں کبھی بھی سورج کو اس طرح غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ہم ابھی ایک سٹیشن سے گزرے ہیں جو ولساد کہلاتا ہے ریل گاڑی صرف دو منٹ کے لیے رکی تھی لیکن اتنے تھوڑے عرصے میں بھی اتنا زیادہ شور تھا یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک پلیٹ فارم کا نظارہ ہے صفح 51 چائے گرم چائے ایک آدمی آواز لگا رہا تھا بٹاٹا وڑا بٹاٹا وڑا پوری شاک دود تھنڈا دود لوگ پلیٹ فارم پر کھانے پینے کی چیزیں خرید و فروخت کر رہے تھے ہم نے جلدی سے کھڑکی میں سے ہی کچھ چیکو اور کیلے خریدے امانہ نے کھڑکی سے کیا دیکھا ریلوے سٹیشن پر فروخت کی جانے والی کچھ چیزیں کیا ہیں سولہ مئی میں نے کچھ دوست بنا لیے ہیں وہ سنیل اور این ہیں وہ اپنی دادی کے گھر کوزی کوڈ جا رہے ہیں سنیل نے مجھے کچھ کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دی ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں اپنے دانت برش سے ساف کرنے گئی تھی لیکن وہاں غسل خانے میں بلکل پانی نہیں تھا کسی نے بتایا کہ یہ صرف اگلے بڑے سٹیشن پر ہی بھرا جائے گا یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں پلیٹ فارم کے الگ الگ نظارے ہیں استاد کے لیے گاندھی دھام احمد آباد اور ولساد گجرات میں ہیں کوزی کوڈ کیرل میں ہے نقشے پر یہ ریاستیں بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا لمبا سفر ہے صفحہ باون تمہارے خیال سے ریل کے غسل خانے میں پانی کیوں نہیں تھا بحث کیجئے تصور کرو کہ تم ٹرین کے ایک لمبے سفر پر جا رہے ہو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو تم اپنے ساتھ لے جانا پسند کرو گے تاکہ وقت آسانی سے گزر سکے کیا تم پہچان سکتے ہو تصویر میں کن کن لوگوں کو دکھایا گیا ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں ایک علی ہے ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے ایک گارڈ ہے ایک نظارہ پلیٹ فارم کا ہے ایک صفائی کرنے والے صاحب صفائی کر رہے ہیں ٹرین کا ڈرائیور ہے ٹکٹ چیکر ہے اور سپاہی ہے وہ کیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کیجئے ابھی آپ سن رہے تھے درجچار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا چھٹھا سبق آواز مہینول حسن نیازی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تقنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تثہ پرستوطی C I E T N C E R T نئی دللی بھارت تقنیقی نیرمان